بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گندل بڑی خبر ہے بہت سارے لوگ کافی دنوں سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھئے نواز شریف پہلے تو یہ نعرہ لگاتے رہے کہ مجھے کیوں نکالا اب لوگ کہیں گے کہ نواز شریف نعرہ لگائیں گے کہ مجھے اگر وزیر آزم نہیں بنانا تھا تو مجھے کیوں بولایا پھر انسار عباسی کی وہ خبر کہ ابھی تک نواز شریف نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ وزارت عزمہ سنبھا لیں گے یا نہیں سنبھا لیں گے اور یہ انسار عباسی کی خبر کہاں سے آتی ہے وہ آپ کو پتا ہے تو شاید وہ ایک میسج بھی تھا کہ جناب شباہ شریف ٹھیک ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اپنی جگہ کے اوپر ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد شاید خاقہ نباسی بھی جب کہیں کہ الیکشن سے پہلے ہی نواز شریف کے جو لادلے بننے کا تاثر ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ الیکشن کو متنازہ کرنے والی بات ہے اور اس کو ٹھیک کرنا چاہیے اور اس کے بعد یہ خبر آنا کہ نواز شریف ملک سے باہر جا رہے ہیں پھر نواز شریف کا لاہور جلسے کے بعد کوئی جلسہ نہ کرنا پھر اس کے بعد نواز شریف کا ہر جگہ کے اوپر الیکٹیبلز ڈھونڈنا بجائے اس کے کہ لوگوں نے یہ کہا کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے مسلم لیگ نون نے جب جب بھی لوگوں کے ساتھ کیا تو ان کے ساتھ ہوا یہ کہ انہوں نے الیکشنز کے بعد جا کے اتحاد بنائے الیکشنز سے پہلے مسلم لیگ نون اس قسم کا جو اس طرح کوشش کر رہی ہے میں آئی جی آئی والی بات کو چھوڑ دیتا ہوں اس بار مسلم لیگ نون بطور پارٹی جو خود سے کر رہی ہے چونکہ آئی جی آئی تو کسی نے بنا کے دی تھی تو اس بار وہ اس سے پہلے الیکٹیبلز ڈھونڈتے نظر آ رہے ہیں جو ان کی پریشانی کو واضح کر رہے ہیں اچھا اب یہ جو صورتحال ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھئے بلاول زرداری اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ مس کالز کر رہے ہیں وہاں پہ اور یہ نواز شریف کی لائن کاٹنے والی بات ہے اب نواز شریف کو لے کے ان کے اتحادی بات کر رہے ہیں اور اگر اب یہ چیلنج آنا شروع ہو جائے کہ ہمیں کسی صورت بھی سیلیکشن قبول نہیں ہے تو سیلیکشن کہاں سے ہو رہی ہے کیا عمران خان سیلیکشن کا حصہ ہے نہیں عمران خان تو جیل کے اندر ہیں سیلیکشن ہو رہی ہے نواز شریف کی اور سیلیکٹڈ ہے نواز شریف وہ سیلیکٹ ہو چکے ہیں ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر یہ واحد ہمارے ملک میں شاید ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی الیکشن شیڈیول بھی نہیں آیا اور اگر جو سرویس ہیں جو نتائج ہیں وہ سارے کے سارے نواز شریف کے خلاف ہیں اور اس کے باوجود ٹی وی پہ کہا رہا ہے نواز شریف آ رہا ہے جی پوری طاقت کے ساتھ آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے لوگ لے کے آ رہے ہیں نہیں پھر کیسے آ رہا ہے جی وہ اصل میں نواز شریف کی بات ہو گئی ہے تو وہ بات ہونے کی بنیاد کے اوپر اب ہوا کیا ہے اب مسلم نقنون کے اتحادی جو ہیں جس طرح عبامی نیشنل پارٹی ہے وہ بول رہی ہے اور اس کے بعد آفتاب شیر پاؤ نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم یہ اب برداشت نہیں کریں گے کہ آپ ایک اور سیلیکشن کریں اسی طرح کی بات جو ہے وہ منگل بھی ادھر بلوجستان سے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کے حوالے سے پورا محول بن رہا ہے اور نواز شریف کو بھی اندازہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان کی وہ والی نہیں آنے والی تو اس لیے لگتا یہ ہے کہ اب نواز شریف کے بھگتنے کی باری ہے یہ کیوں ہو رہا ہے میں اس کو بھی بتا دیتا ہوں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نواز شریف سے مزید سمجھوتے کروائے جانا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے نواز شریف کا ڈنگ نکالنا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چیزیں کچھ اور طے کروانی ہیں کہ وہ جو نواز شریف ذرا اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں تو اگر اقتدار دیا بھی جائے تو وہ نمبر لگا لیا جائے پہلے نواز شریف کو دیکھیں نا جس طرح جنرل بار بار جنرل فیرز کا نام نکل گیا فیرز تھے مسلم نگ نون کہتے ہیں نہیں ہم نے تو بس یہ وہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے یہ سب بلایا جا رہا ہے یہ جو محول بنایا جا رہا ہے یہ اچانک سے جو ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کو بتایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی چیزیں بہت ساری ہو سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی عمران خان کا عمران خان وزیراعظم بن رہے ہیں ہاں اگر الیکشن فیر ہو صاف شفاف ہو تو اس وقت عمران خان کو کوئی دو تہائی اکثریت سے وزیراعظم بننے سے پاکستان میں روک نہیں سکتا لیکن بات وہی ہے کہ بات ہو گئی ہے ساڑی گال ہو گئی ہے اس بنیاد کے اوپر پاکستان میں الیکشن ہو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ بہران کو پیلا کرنے والی بات ہے اور بہران ختم کرنے والی بات نہیں ہے آپ اندازہ کریں نا کہ تحریک انصاف نے سوابی کے اندر کیا ہے اور سوابی کے اندر ان کے شیر افضل مروض سمیتھ جو ہیں اکیس مقامی قائدین اور نامعلوم مکارکنان جو ہیں ان کے اوپر ایک بار پھر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے دفعہ اکسو چوالیس کی خلاف ورزی ہے گاڑیوں کے کالے شیشے ہیں کارے سرکار میں مداخلت ہے اچھا ایک بات اب اس ساری صورتحال میں پیپس پارٹی کو لے کے اب مسلم نگ نون نے نا ایک جالی قسم کی لڑائی شروع کر دی ہے ایون پیپس پارٹی والے کہہ رہے ہیں پیپس پارٹی کیا باقی بھی سب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو اگر حکومت دی گئی تو نواز شریف کی حکومت ایسی نہیں ہوگی کہ نواز شریف کو two third majority کے ساتھ آ جائیں گے یا ایسی ایک سریعت کے ساتھ آ جائیں گے کہ نواز شریف کہہ جی میں نہیں اگر ہوا بھی تو نواز شریف کو ایسی ایک سریعت دی جائے گی جس میں آپ یہ کہہ سکیں کہ لولی لگری سی اب آج جو ہنیف عباسی انہوں نے نہیں میں صرف بٹ کو انٹرویو دیا ہے اور وہ کہتا ہے ہم پیپرز پارٹی کے ساتھ جو ہے اب اتحادی حکومت نہیں بنائیں گے اس سے بہتر ہے کہ ہم حکومت بنائیں نہ پھر وہ کہتا ہے بلاول ممی ڈڑی ناکام وزیر خارجہ تھے اور بلاول نے اخلاق سے گری ہوئی باتیں کی ہیں سن میں کام کر کے شو بازی کر لے ہم لڑ لے نہیں انصاف دیر سے ملا ہے اچھا اس کے بعد پیپرز پارٹی بھی اس کا جواب دے رہی ہے پیپرز پارٹی کہہ رہی ہے کہ شریف خاندان نے پورے ملک کو لاہور سمجھ لیا ہے جس طرح لاہور کے اندر انہوں نے بھار کے کسی کی مدد کے ساتھ جلسہ کیا تو باقی ملک کے ساتھ بھی یہ کر لیں گے لیکن ایسا ہوتا دکھائی میں لیکن ایک بات یاد رکھئے گا مسلم نگ نون اور پیپرز پارٹی ایک ہی چیز ہیں ان کا مساق جمہوریت بھی یہ کیا مساق جمہوریت کیا ہے یا آپ حکومت میں آئیں گے یا میں حکومت میں آوں گا کسی اور کا نہیں آنے دیں گے اچھا اس پہ عمل درامت بھی نہیں کرتے آپ دیکھئے نا اب پچھلے سولہ مہینے اس ملک میں کیا ہوا پچھلے سولہ مہینے جو ہے وہ یہ ہوا کہ ایک شخص کے مقابلے میں تمام سیاسی جماعتیں کٹھی تھی کوئی نظریہ کی تفریق نہیں تھی کوئی رائٹ والا نہیں تھا کوئی لیفٹ والا نہیں تھا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں باقی ایک کہانیاں ہیں عبان کے سامنے اور اس ایک تقسیم ہے ایک زمانہ تھا کہ بھٹو صاحب بہت پاپولر تھے لوگ کہتے تھے یا تو پرو بھٹو پولٹکس ہے اب بات تھوڑی آگے چلی گئی ہے اس وقت پاکستان کے اندر ایک ہی تیزہ ہے یا عمران خان کے حق میں پولٹکس ہے ظاہر ہے وہ تحریک انصاف کر رہی ہے یا عمران خان مخالف پولٹکس ہے اور وہ ساری اپوزشن جماعتیں کر دی ہماری اپوزشن جماعتوں کا صرف تعرف یہ ہے کہ وہ عمران خان مخالف جماعتیں ہیں اور سب عمران خان کی مخالفت میں کٹیں ہیں ادروائز وہ سب ایک اقتدار کا ان کا مسئلہ باقی نظریہ مظریہ بالی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرخے بھی اس میز کے اوپر بیٹھے ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولوی بھی اس میز کے اوپر بیٹھے ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے پیپرز پارٹی بھی اس میز کے پر بیٹھی ہو نون لیگ بھی اس میز کے پر آپ اپنے گھر کے اندر کسی برزور سے پوچھیں کہ کیا یہ وہ سوچ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپرز پارٹی ایک حکومت کے اندر اتحادی ہوں وہ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن ان کو پتا ہے کہ مسئلہ ان کا کیا ہے ان کا مسئلہ عمران خان ہے اور عمران خان سے ان کی ٹانگیں کامتی ہیں اس کال اچھا اب عمران خان کے حق میں ایک آواز آئی ہے اور وہ آواز مسلم لیگ نون کے اندر سے ہے اور وہ شاید خاکان عباسی کی ہے شاید خاکان عباسی اپنی پارٹی کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے کھل کے کہہ رہے ہیں جراب کہ مجھے اپنی پارٹی کی جو سوچ ہے اس سے اتفاق نہیں ہے کہا نواز شریف اپنی سوچ بتائیں اور پھر کہا نواز شریف بولے بہت سارے معاملات کے اوپر اب انہوں نے یہ کہا ہے یہ ایک اچھی تنویز ہے انہوں نے کہا جی دیکھیں الیکشن آ گیا ہے اور الیکشن سے پہلے پہلے جو ہے آپ تمام جو سیاسی کیسز ہیں ظاہر ہے عمران خان کے خلاف کیا ہیں سیاسی اور انتقام والے کیسز ہیں تو ان کے مطابق ان پہ سٹے دے دیا جائے اور ان میں الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے اچھا یہ بھی ایک لیول پرنگ فیلڈ کا طریقہ کار ہے آپ نواز شریف کو بھی سٹے بلکہ نواز شریف کو تو آپ کلین چٹ دے رہے ہیں اب ایک تو کیس ساتھ تاریخ کو ان کو لگایا ہے آخری کیس میں بھی کلیر اس ہو جائے گی سب کچھ ہو جائے گا تو اب اس چیز کو لے کے آپ کیا کریں کہ آپ جناب نواز شریف کو بھی لے آئے میدان میں آپ عمران خان کو بھی میدان میں لے آئیں اور آپ قوم سے فیصلہ کرا لیں اور آپ کو پتا چل جائے گا دیکھیں اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو سپورٹ نہیں کر رہی اسٹیبلشمنٹ اس وقت تو مسلم لگنون کو سپورٹ کر رہی ہے مسلم لگنون کے ساتھ ہے وہ کہے تو یہی رہے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے ہم نیوٹرل ہیں ہم غیر جانبدار ہیں لیکن ظاہرہاں نظر آ رہا ہے کہ دست شفقت جو ہے وہ مسلم لگنون کی اوپر ہے اب اس ساری صورتحال میں دیکھا جائے تو عوام سے فیصلہ کرا لیں ایمن آج تا نیف عباسی کہہ رہے تھے باقی چھوڑے ہاتھ کہ کسی کو دیوار کے ساتھ لگا کے ملک نہیں چل سکتا اور ان کے مطابق تحریک انصاف کو بھی دیوار سے نہیں لگانا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں پتہ ہے کہ عوام تحریک انصاف کے حوالے سے سننا چاہتی ہے تو ذرا ہمدردی والا وہ فیکٹر لے کے آنا چاہتے ہیں اپنا بہت شاکہ لکھے گا خدا حافظ